مجاز حقیقت اور مجاز میں سے مقصد اصلی مجاز ہے اس لیے کہ اسی کے ساتھ اختلاف ترق حاصل ہوتا ہے نہ کہ حقیقت کے ساتھ کیونکہ حقیقت تو ہے لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا اور معنی موضوع لہو میں استعمال کرنے سے مختلف ایراد و معنی الواحدی بطرق مختلف نہیں ہو سکتا بھئی تو صرف مجاز سے ہو سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی کنایہ سے بھی تو ہوتا ہے تو جواب دیا مولانا کہ یہاں پر بہت ہو رہی ہے حقیقت اور مجاز سے حقیقت اور مجاز میں سے جو ہے ان میں سے صرف مجاز کے ساتھ ایراد و معنی الواحدی بطرقین مختلفہ ہو سکتا ہے چونکہ کنائے کی بہت نہیں تو یہاں جو حصر کیا کہ صرف مجاز سے اختلاف ترق ہوتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ حصر حقیقی ہے کسی اور سے نہیں ہوتا بلکہ یہ کس کے مقابلے میں ہے صرف حقیقت کے مقابلے میں ہے اور پھر انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ مجاز جو حقیقت جو ہے اس کی بحث یہاں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ مجاز کے لئے اصل کی طرح ہے یہ نہیں کہا اصل ہے بلکہ اصل کی طرح ہے اس لئے کیونکہ ہر مجاز کے لئے حقیقت نہیں بھئی اس لئے کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں کلمہ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا اور میں نے آپ کے سامنے مثال ذکر کی تھی بھئی کہ رحمان مثالا یہ اصل میں وضع ہے رقیق القلب کے لئے لیکن کبھی اس میں استعمال نہیں جب استعمال نہیں تو حقیقت بھی نہیں البتہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے ہے اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے منعیم نعمتیں دینے والے بھئی تو نعمتیں دینے والے اس کا مجازی معنی ہے تو اب دیکھو مجاز تو ہے لیکن حقیقت ہاں معنی موضوع لہو ہے یہ ایسا مجاز کے لئے معنی موضوع لہو تو ہو گئی لیکن حقیقت کبھی ہو گی اور کبھی ہاں اکثر حقیقت ہوتی ہے کبھی کبار نہیں ہوتی جیسی یہ ایک مثال تھی مانا تو یہاں پر بتلا رہے ہیں آپ کو کہ مجاز کے ساتھ حقیقت اس پر ذکر کی جاتی ہے اگر چھے حقیقت اس کے مقاصد میں سے نہیں ہے کیونکہ مجاز کا سمجھنا موقوف ہے کس پر حقیقت پر اور پھر کبھی کبار ان دونوں کو قید کیا جاتا ہے لغوی کے ساتھ کہتے ہیں حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی کیوں لغوی کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سے احتراز ہو جائے حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں وہ اسناد کا نام ہے اسناد الفعلی او ماناہو الہ ماہو الہو اس فعل کا اسناد اپنے فائل کی طرف کرنا اور یا ماناہ فعل کا تو یہ حقیقت عقلیہ کہلاتا ہے جیسے مثال میں انہیں ذکر کی تھی پانی بہ رہا ہے اور بہتا بھی کیا ہے پانی ہی بہتا ہے تو یہ اسناد کس کی طرف ہے ماہ ہوا لغو کی طرف تو یہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے اور میں کہتا ہوں نہر بہ رہی ہے بہتی نہر تو نہیں بلکہ اس میں کیا بہتا ہے پانی تو یہ اسناد غیر ماہ ہوا لہو کی طرف ہوا تو اس اسناد کا کیا نام ہے مجاز عقلی تو یہ جو حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی جو ہیں یہ اسناد کا نام ہے جبکہ حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی یہ کلمے کو موضوع لہو یا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنے کا نام ہے تو حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سے احتراز کرنے کے لئے کبھی لغوی کی قید لگا دی جاتی ان دونوں کے ساتھ لیکن اکثر ترک کر دیا جاتا ہے کیونکہ آگے تقسیم ہوگی بتلائیں گے آپ کو حقیقت کی بھی تین قسمیں ہیں لغوی شرعی اور عرفی اور اسی طرح مجاز کی بھی تین قسمیں ہیں لغوی شرعی اور عرفی تو مجاز لغوی بولا جاتا ہے احتراز کس سے ہوتا ہے شرعی اور عرفی سے حقیقت لغوی کہا جاتا ہے احتراز کس سے ہوتا ہے حقیقت شرعی اور حقیقت عرفی تو اکثر اس قید کو ترک کر دیا جاتا ہے کہیں یہ وہم نہ پڑے کہ یہ حقیقت کس کے مقابلے میں آ رہی ہے حقیقت شرعی اور حقیقت عرفی اس کے بعد لفظ حقیقت کی انہوں نے تحقیق کی آپ کو بتلایا کہ یہ حقیق جو ہے صفت مشبہ ہے فعیل ہے اور صفت مشبہ کبھی فعیل کے معنی میں مستعمل ہوتی ہے کبھی مفہول تو یہ بھی فعیل کے معنی میں بھی ہے ہو سکتی ہے جبکہ یہ فعل لازم سے ہو کس ہے حق شرعی جب ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں حق شرعی چیز کیا ہوئے ثابت ہوئی تو حقیق عشیع ثابت اور یہ حقق فعل متعددی سے بھی ہو سکتی ہے حقق شرعی اثبت ہو میں نے اس کو کیا کیا ثابت کیا تو یہ کلمہ مصبتہ کے معنی میں بھی تو یہ ثابت حقیقت کلمہ ثابتہ کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے اور کلمہ مصبتہ کلمہ ثابتہ کہاں پر ثابت ہے اپنے مکان اصلی میں ثابت ہے مکان اصلی اس کا کیا ہے معنی موضولہ یا کلیمہ ثابت ہے کس کے اندر کلیمہ کو ثابت کیا گیا ہے مکان اصلی کے اندر اور مکان اصلی کیا ہے اس میں فائل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں محفول گیا اور تا جو اس کے اندر آئی ہے وہ تانیس کے لئے نہیں ہے بلکہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے ہے بعض وقات لفظ وصف ہوتا ہے لیکن اس کو پھر کیا بنا لیا جاتا ہے اسم بنا لیا جاتا ہے اسم کے معنی میں اور استعاملہ کے اندر وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہو اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو کیا کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے جس میں کیا واقع ہو رہا ہے تقلم واقع ہو رہا ہے جس میں گفتگو ہو رہی ہے میں نے ایک کلمہ کہا مثلا میں اہلی لغت کی استعلاح پر بات کرتا ہوں اور کیا لفظ بولتا ہوں صلاح کا اور صلاح سے کیا مراد لیتا ہوں دعا مراد لیتا ہوں تو دیکھو یہ کلمہ میں استعمال کر رہا ہوں معنی موضوع لہو کے اندر کس استعلاح میں جس میں میں تقلم کر رہا ہوں جس میں کیا کر رہا ہوں تقلم کر رہا ہوں تو یہ مولانا حقیقت ہے بھئی اور مصنف علامت افتادانی نے بتلایا تھا کہ فستلاحن جار مجرور یہ مستعملہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ کس سے متعلق ہے وضعات سے متعلق ہے اور مستعملہ سے اس کو متعلق کر بعض نے کیا ہے اور یہ ان کا واہم ہے یہ لفظن بھی نہیں صحیح اور معنن بھی اس لئے کہ مستعملہ سے ایک پہلے بھی فیما مل چکا ہے جار مجرور یہی فی ملہ ہے مولانا اور اب پھر فی ملے اور دو حرف جرم جو متحد المانا ہو وہ ایک عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتے دو حرف جرم جو متحد المانا ہو وہ ایک عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتے نیز استعمال کلمہ مستعمل ہوا ہے اس معنی میں مستعمل ہوا ہے معنی موضوع لہو میں اگر اس سے جوڑ دیں معنوی خرابی یہ لازم آئے گی کلمہ مستعمل ہوا ہے اس معنی میں اور کلمہ جو مستعمل ہو کس کے اندر استلاح میں تو دو مدلول بن جائیں گی کیونکہ استعمال الشیف الشیف کا معنی ہوتا ہے ایک چیز بولنا اور دوسری کو دوسری مراد لینا استعمال الشیف الشیف کا کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز بولنا دوسری مراد لینا تو یہاں بھی استعمال کے ساتھ فی مطالق ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کلمہ کو استعمال کرنا اور کیا مراد لینا معنی موضوع لہو اور دوسرا فی بھی جڑے گا تو کلمہ کو استعمال کرنا اور اس سے کیا مراد لینا استلاح مراد لینا دوسرا فی بھی اسی سے جوڑا بعض قائلین نے تو اس صورت میں معلوم ہوا اس کلمہ کا مدلول یہ معنی موضوع لہو بھی ہے اور اس کلمہ کا مدلول استعلا بھی ہے کیونکہ معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوا ہے اور استعلا میں بھی تو اس کے دو مدلول ہو گئے اور یہ صحیح نہیں کہ وہ بھی اس کا مدلول ہو معنی موضوع لہو اور استعلا بھی ہوئے اب یہاں پر اس کے بعد فوائد قیود بتلانا شروع کی علامت تفتہ ذانی نے آپ کو بھئی فوائدے تین قیودات ذکر ہوئی تھی بھئی المستعملہ ایک قید فیما وزیعت لہو دوسری قید فیس تلاحن بھی تخاتب دوسری قید بھئی المستعملہ سے بتلایا اس کلمے سے احتراز کیا جس میں ابھی جو ابھی استعمال نہیں ہوا اس لیے کہ یہ جو حقیقت اور مجاز ہیں یہ استعمال کے اعتبار سے ہیں تو جو ابھی استعمال ہی نہیں ہوا وہ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے اور ما وزیعت لہو فیما وزیعت لہو یہ دوسری قید ہے اس کے ذریعے دو چیزوں سے احتراز کیا اس سے پہلے سمجھ لیں مانا کہ کتنی قسمیں ہیں مجاز کی دو قسمیں ہیں ایک مجاز مطلق ہے اور ایک مجاز نسبی مجاز مطلق وہ ہے جو تمام استلاحات مجاز ہے کسی بھی استلاح میں وہ حقیقت نہیں اور ایک مجاز نسبی ہے کہ بعض میں حقیقت ہے اور بعض میں مجاز ہے تو یہاں پر انہوں نے جو فیما وزیعت لہو کی قید لگائی تو اس سے ایک تو غلط خارج ہوا اور ایک مجاز مطلق خارج ہوا کیونکہ مجاز مطلق معنی موضوع لہو فیما وزیعت لہو اسی معنی میں جس کے لیے وہ کیا ہوا ہے وضع ہوا ہے اور مجاز مطلق کسی بھی استلاح میں معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے کسی بھی استلاح میں لہذا وہ بھی خارج اور غلط بھی خارج مولانا کیوں کیونکہ غلط کس کو کہتے ہیں بھئی کہ لفظ کو کسی اور معنی میں غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا اور درمیان میں کوئی علاقہ اور کوئی تعلق بھی نہ ہو مثلا کتاب کے لیے کیا لفظ استعمال کر دیا فرض کا لفظ استعمال کر دیا اب یہ غلط ہے نہ یہ استعارہ بن سکتا ہے نہ مجاز مرسل بن سکتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دونوں میں اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے کس کو نکال دیا بھئی مجاز مطلق کو بھی نکال دیا اور غلط کو بھی بھئی مجاز کی ایک قسم استعارہ بھی ہے کیا ہے استعارہ بھی ہے رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِ میں نے ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا اب یہاں اصد کا کیا معنی ہے بہادر آدمی تو یہاں یہ استعارہ تصریحیہ ہے استعارہ تصریحیہ اور یہاں پر مشبہ بھی ہی ذکر ہے مشبہ محضوخ ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں دراصل یہاں اس کے اندر بھی وضع ہے لیکن وضع تعویلی پائی جا رہی ہے وضع کونسی پائی جا رہی ہے آپ نے کیا کہا کہ کلمہ کو استعمال کرنا مانع موضوع لہو کے اندر تو استعارہ تصریحیہ کے اندر بھی وضع کہتے ہیں وضع ہے تو یہ بھی کس میں استعمال ہو رہا ہے مانع موضوع لہو میں ہاں یہ مانع موضوع لہو تعویلی ہے یہ کیا ہے تعویلی کیسے آپ نے گویا دعویٰ کر دیا کہ یہ جو رجل شجاع جس کو میں نے اصد کہا ہے یہ دراصل اصد ہی کے افراد میں سے ہے کس میں سے ہے اصد ہی کہ دراصل اصد کے دو قسم کے افراد ہیں ایک وہ جو جنگل میں رہتے ہیں دم ہے دوسرے وہ جو شہروں میں رہتے ہیں دہاتوں میں رہتے ہیں اور انسان کہلا بہادر آدمی جو ہو تو آپ نے گویا کہ یہ بھی دونوں افراد ہیں دونوں کے لئے وضع ہے تو آپ نے دونوں میں سے ایک کس کے لئے استعمال کیا یعنی کہ رجل شجاع کے لئے استعمال کیا تو آپ بھی یہ کہتے ہیں اللہ مانع موضوع لہو ہی کے لئے استعمال ہوا لیکن یہ حقیقتاً ہے یا تعویلاً بھئی تعویلاً آپ نے دعویٰ کیا حقیقت میں تو یہ اس کے لئے وضع حقیقت میں تو اس کے ایک ہی فرد ہے آپ نے دعویٰ کر کے دو فرد بنائے ہیں تو کہتے ہیں بھئی وہ اگرچہ داخل ہوتا لیکن یہاں ہماری وضع سے مراد تعویلی وضع نہیں ہے بلکہ کونسی وضع ہے حقیقی وضع مراد ہے اور اس میں حقیقی وضع تو ہے نہیں لہٰذا وہ بھی خارج اور استلاحن بہت تخاتب اس استلاح میں جس کے اندر کیا ہو رہی ہے گفتو گوھ ہو رہی ہے اس کے ذریعے اس مجاز کو نکال دیا جو کیا ہے بعض استلاحات کے اندر کیا ہے معنی موضوع لہو میں معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے مثلاً میں نے لفظ لفظ فلات کہا اور کن کی نزدیک کہا اہل شریعت کے نزدیک اور اہل شریعت کے نزدیک فلات کا لفظ وضع ہے کس کے لئے نماز کے لئے نکے دعا تو آپ دیکھو یہ نماز اس کا معنی حقیقی ہے اور لیکن اہل لغت کے نزدیک یہ معنی مجازی ہے اب میں فلات کا لفظ اہل لغت کے سامنے بولتا ہوں اور اس سے مراد لیتا ہوں نماز کیا مراد لیتا ہوں تو اہل لغت کیا کہیں گے معنی موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں ہاں تو دیکھو جن کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک یہ معنی موضوع لہو میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے غیر ہے اگرچہ دوسری استعلہ اہل شرعہ کے نزدیک یہ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں ہی استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد وضع کا لفظ آیا تھا وضع کس کو کہتے ہیں کہ وضع کہتے تھے تعیین لفظ کو متعین کرنا کہ وہ دلالت کرے کسی معنی پر بنفسی ہی مارا نہ اپنے اپنے ذات کے لحاظ سے دلالت کرے یعنی کسی قرینے کا محتاج نہ ہو اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو وضع کس کو کہتے ہیں بھئی یہ لفظ ہے اس کو آپ نے متعین کر دیا اس معنی کے لئے اور یہ لفظ اس معنی پر بنفسی ہی دلالت کرتا ہے موضوع لہو میں کسی قرینے کا محتاج آپ جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں فوراں مخاطب اس سے کیا سمجھ لیتا ہے یہ دوسرا یہ معنی سمجھ لیتا ہے تو یہ موضوع لہو میں وضع ہے بھئی آپ اس کے بعد کہ بھئی یہ وضع کی جو آپ نے تعریف کی یہ خروف کو بھی شامل ہے یا خروف کو شامل نہیں تو بتلایا آپ کو کہ بھئی خروف کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک علماء کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو خروف ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے معنی کلی کے لئے البتہ یہ استعمال معنی جوزی میں ہوتے ہیں جیسے مین کا معنی ہے ابتداء یہ معنی کلی ہے لیکن یہ جب بھی استعمال ہوگا کس میں ہوگا معنی ہے کسی خاص ابتداء میں استعمال ہوگا کلی معنی میں تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا مثلا میں کہتا ہوں زہاب تو مین المسجدی الالبیت تم یہ دیکھو یہاں پر ابتداء عام مراد ہے خاص ابتداء مراد ہے خاص ابتداء جو کہاں سے ہو رہی ہے مسجد سے اور کس چیز کی ہو رہی ہے چلنے کی تو دیکھو استعمال ہمیشہ معنی جوزی میں ہوگا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ وضع ہے معنی کلی کے لئے البتہ استعمال کس میں ہوتا ہے معنی جوزی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ان کے نزدیک جو یہ خروف ہیں یہ داخل ہو گئے وضع کی تعریف میں کیونکہ یہ خروف جب ان کو بولا جائے یہ اپنے معنی کلی پر دلالت کرتے ہیں مین جب بھی آپ کہیں کہ یہ اپنے معنی کلی یعنی ابتداء پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو وضع بھی یہی تھا کہ لفظ کو یوں متعین کرنا کہ جب بھی اس کو بولیں اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آجائے تو یہاں بھی جب مین کہا تو اس کا معنی ابتداء خود بخود کیا ہوا سمجھ میں ہاں البتہ چونکہ اس نے آنا ہے معنی جوزی کے لئے اور معنی جوزی پر دلالت کرنے کے لئے یہ محتاج ہے مسجد کا بھی زہاد کا بھی محتاج ہے تو دونوں کو جب ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ کیا کرے گا اس معنی جوزی پر دلالت کرے گا تو معنی جوزی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کی دلالت تام نہیں جب آپ نے صرف مین کہا تو اس کی دلالت معنی جوزی پر معنی کلی کا فائدہ تو دے رہا ہے لیکن معنی جوزی کا فائدہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن دلالت تام نہیں اور اگر دلالت کر رہا ہے تو وضع میں کیا ہوا داخل ہو گیا اگر سے تام نہیں ہے لیکن دلالت تو کر رہا ہے جبکہ دوسر صاحب کافیہ بغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف کی تاریخ ہے فی غیری ہی یہاں ذکر ہوا فی کونسا ہے سببیہ ہے یعنی حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر معنی پر دلالت کرتا ہے کس کے سبب سے غیر کے سبب سے صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ خود بخود دلالت کرتا ہی نہیں جب تک مین آپ سو مرتبہ کہیں کسی کو ابتداء سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کے ساتھ مسجد اور زہابتو کو نہ ملائیں گے نہ ملائیں گے اور پھر یہاں پر ایک معنی افرادی کا ذکر آیا تھا کہ معنی افرادی پر یہ خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ غیر کے سبب سے دلالت کرتا ہے بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک معنی افرادی ہے جیسے مین کا معنی اپتداء زید کا کیا معنی ہے وہ مسمع ہے اور اسی طرح ہر لفظ کا فی زاربہ کا جو معنی ہے پٹائی کرنا یہ سارے ان کے معنی افرادی ہیں معنی افرادی تو انہوں نے کہا یہ معنی افرادی پر دلالت کرنے کے اندر حرف غیر کا محتاج ہے فیل اور اسم غیر کے محتاج نہیں البتہ اور یہ معنی افرادی کی قید اس لیے لگائی کیونکہ معنی ترکیبی بھی ایک ہے جو ترکیب کے اعتبار سے معنی آئے اور اس معنی ترکیبی کے اعتبار سے تو اسام اور فیل وہ بھی غیر کے محتاج ہیں اسم اور فیل بھی کس کے محتاج ہیں تو اگر معنی افرادی کی قید نہ لگاتے تو پھر شاید وہاں پر کے معنی ترکیبی کے لحاظ سے تو پھر جیسے حرف غیر کے محتاج ہے اسی طرح اسم بھی غیر کا محتاج اسی طرح فیل بھی غیر کا اور انہوں نے تو چنانچہ افرادی کی قید لگائی کہ افرادی کے اندر صرف حرف محتاج ہے اسم اور فیل محتاج نہیں ہے معنی ترکیبی جیسے معنی جانی زیدن تو دیکھو زید کے ساتھ ایک معنی قائم ہے اور وہ کیا فائلیت زرب تو زیدن زید کے ساتھ کونسا معنی قائم ہے مفعولیت تو یہ جو فائلیت اور مفعولیت کا معنی زید کے ساتھ قائم ہوا یہ معنی ترکیبی ہے افرادی نہیں اور اس ترکیبی معنی فائل یا مفعول ہونے کے لیے جاہت بغیر یہ معنی ادا نہیں کر سکتا تو چنانچہ جب انہوں نے وضع کی یہ تعریف کی کہ خود دلالت کرے تو مجاز خارج ہوا کیونکہ وہ خود دلالت نہیں کرتا کلمہ بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے قرینے کے واسطے سے کرتا ہے البتہ مشترک خارج نہیں اس لیے کہ مشترک کے اندر ایک لفظ کو دو یا زیادہ معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے مثلا مشتری کا لفظ ہے مالانا مشتری کا لفظ خریدنے والے کے لیے بھی وضع ہے اور یہ وضع ہے اس سیارے کے لیے بھی وضع ہے تو اب یہاں پر یہ جب تک قرینہ ساتھ نہیں ملائیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ اس سے خریدنے والا مراد ہے یا اس سے سیارہ مراد ہے تو قرینہ بتلائے گا لیکن یہ قرینہ صرف یہ قرینہ معنی بتلانے کے لیے ضروری ہے یا صرف تعیین کے لیے ضروری ہے صرف تعیین کے لیے ضروری ہے جبکہ مجاز تو معنی بتانے ہی کے اندر کیا ہے قرینے کا محتاج یہ معنی بتانے کے اندر قرینے کا نہیں محتاج فرط تعیین مراد کے اندر کیا ہے غیر کا لہذا یہ خارج نہیں بھئی اور کہتے ہیں بعض نسخوں کے اندر مشترک کے بجائے کیا آیا ہے بھئی کنایا آیا ہے بھئی کنایا کلک علامت افتدانی فرماتے ہیں کہ کنایا کلک جن نسخوں میں آیا یہ غلطی ہے بھئی یہ کاتب کیسے غلطی ہوئی ہے کنایا کہ مجاز تو خارج ہوا کنایا خارج نہیں ہوا بھئی وضع کی تعریف سے حالانکہ کنایا بھی کیا ہے وضع کی تعریف سے خارج ہے بھئی کیونکہ کنایا کے اندر بھی غیر موضوع لہو میں کنایا میں بھی وضع نہیں ہوتی وہاں تعیین نہیں ہوتی یعنی وہ خود بخود دلالت نہیں کرتا کنایا بھی کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے قرینے کے واسطے سے دلالت کرتا ہے بھئی کہتے ہیں کنایا کا کنایا کا لفظ نسخوں میں کیوں نہیں سئی کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو یہ ہے لفظ کنایا بھئی یہ ہے اس کا معنی حقیقی اور یہ ہے اس کا معنی مجازی یہ لفظ بول کر آپ نے کونسا معنی لیا مجازی لیکن سات سات قرینہ ایسا ہے کہ معنی حقیقی مراد لینا بھی جائز ہے تو مراد تو معنی مجازی لے رہے ہیں لیکن معنی حقیقی سے بھی وہ معنی نہیں تو اب دیکھئے اگر آپ نے کنایا کس کو کہتے ہیں لفظ کو کس میں موضوع لہو میں استعمال کریں یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا اس معنی کے لئے یہ لفظ وضع ہے نہیں تو کنایا کو بھی ہم نے وضع کی خود بخود اس پر دلالت کر رہا ہے یا قرینے کے واسطے سے کر رہا ہے اس معنی مجازی پر کس کے واسطے سے دلالت کر رہا ہے قرینے کے واسطے سے دلالت کر رہا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا وضع میں کہ وہ خود دلالت کرے قرینے کا محتاج نہ ہو تو اگر آپ کہتے ہیں کنایا نہیں خارج کیوں کیونکہ کنایا کیا ہے موضوع لہو پر بھی دلالت کر رہا ہے کس پر موضوع لہو پر بھی تو دلالت کرتا ہے تو اس موضوع لہو کے اعتبار سے یہ قرینے کے اعتبار سے کرتا ہے یا خود دو خود کرتا ہے بھئی دیکھو یہ لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے یہ اس کا معنی کونسا ہے مجازی یہ لفظ میں نے بولا اور کونسا ارادہ کیا مجازی اور یہ لفظ جب میں اس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں البتہ ساتھ موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے لیکن کر کس کا ارادہ رکھا ہوں میں غیر موضوع لہو کا تو انہوں نے وضع میں کیا کہا اس خود بخود اس پر دلالت کرے تو یہ جو لفظ ہے اس غیر موضوع لہو پر خود بخود دلالت کر رہا ہے یا قرینے کے واسطے سے کس کے واسطے سے قرینے کے واسطے سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ وضع کی تعریف سے خارج کیوں نہیں خارج یا تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی استعمال تو آپ اس میں کر رہے ہیں لیکن معنی حقیقی کے لئے آپ دیکھو تو معنی حقیقی پر یہ کیا کرتا ہے خود بخود دلالت کرتا ہے غیر کا محتاج نہیں تو کہتے ہیں اگر آپ کے یہ کہنے کا مقصد ہے پھر تو مجاز بھی خارج نہیں کیونکہ مجاز بھی میں اصد بولتا ہوں اور مراد کیا لیتا ہوں بہادر آدمی تو بہادر آدمی پر یہ دلالت کر رہا ہے قرینے کے واسطے سے لیکن معنی موضوع لہو پر اگر میں دلالت سے کروانا چاہوں تو کس کے قرینے کے ساتھ کرے گا یا خود بخود کرے گا خود بخود پھر تو مجاز بھی اپنی موضوع لہو پر کیا کرے گا خود کرے گا لہٰذا اس کو بھی خارج نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا یہ کہنا مجاز خارج کنائے نہیں خارج صحیح یا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنائے اس غیر موضوع لہو کے اندر پر دلالت کر رہا ہے کس اعتبار سے کہ یہ اسی کے لئے وضع ہے یہ کیا ہے اسی کے لئے تو کہتے ہیں پھر تو صحیح نہیں آپ کی بات آپ کی بات کیا خرابی لازم آئے گی پھر تو یہ مولانا بن جائے گی دلالت مطابقی کیا بن جائے گی اور دلالت مطابقی کے اندر وضوح و خفہ آتا ہی نہیں پھر تو ہماری بحث کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا نیز مولانا یہ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے خود کر رہا ہے یا قرینے کے واسطے سے قرینے کے واسطے سے اور ہم نے وضع میں کیا قید لگائی تھی بنفس ہی خود دلالت کرے قرینے کے واسطے سے دلالت نہ کرے بعضوں نے اور بات کی انہوں نے کہا کہ قرینے سے کیا مراد ہے کہ خود کرے قرینے کے ساتھ نہ کرے کونسا قرینہ قرینہ ہے مانعہ نہ ہو کونسا قرینہ نہ ہو بھئی دیکھو یہ مجاز ہے مجاز کبھی یہ حقیقی مانعہ یہ کونسا مجازی یہ اس مانعہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس لئے مجاز کہلاتا ہے مانعہ تو اب قرینہ قائم ہوتا ہے رأیتو اسدن یرمی یہ یرمی کیا بتلا رہا ہے کونسا مانعہ مراد ہے مجازی مانعہ اور حقیقی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرینہ مانعہ ہے یہ یرمی منع کر رہا ہے ہمیں روک رہا ہے کہ تم یہاں اس سے حقیقی مانعہ مراد نہیں لے سکتے البتہ قنائے کے اندر کیا ہوتا ہے قرینہ تو ہوتا ہے مانعہ مجازی پر لیکن ساتھ ساتھ کیا لینا جائز ہوتا ہے مانعہ حقیقی اور موضوع لہو لینا بھی جائز ہوتا ہے تو اگر آپ یہ مانعہ کلمہ خود دلالت کرے قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت قرینہ مانعہ کس میں ہوتا ہے مجاز میں کنائے کے اندر قرینہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مانعہ نہیں ہوتا تو مولانا مجاز دلالت کرتا ہے قرینہ مانعہ کے واسطے سے اور کنائے دلالت کرتا ہے غیر مانعہ کے واسطے سے اور آپ نے بھی کہا کلمہ خود بعضوں نے یہ جواب دیا کہ کلمہ خود دلالت کرے قرینہ مانعہ کے واسطے سے مشکل آگئی بھر قرینہ دو قسم ایک قرینہ آپ مجاز میں بھی قرینہ لاتے ہیں اور کنائے کے اندر بھی کیا لاتے ہیں کیونکہ آپ نے موضوع لہو مراد لینا ہے یا غیر موضوع لہو غیر موضوع لہو کس کے اندر بھئی میں اصد کا لفظ بولتا ہوں اور مراد اس سے کیا لیتا ہوں رجل شجاع یہ خود بخود رجل شجاع پر دلالت کرے گا یا ساتھ یرمی وغیرہ جیسا کوئی لفظ آئے گا تو وہ بتلائے گا یرمی وغیرہ جیسا کوئی لفظ آئے گا تو وہ تو کوئی قرینہ ہونا چاہیے وہ بتلائے گا کہ یہ معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا اب یہ قرینہ دو قسم پر ہے کہ معنی موضوع لہو کا ارادہ کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا مجاز کے اندر یہ معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا اور کنائے کے اندر سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی بھئی بھئی مجاز اور کنائے کا سب کو پتہ ہے اچھی طرح مجاز کیا فرق ہے دونوں میں ہاں بھئی تم بتاؤ بھئی تو آخر میں جو ہے مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے کھڑے ہو جو مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے کیا کہہ رہا ہے ساتھ والے کھڑے ہو جو بھئی جی مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے جی مانع موضوع مانع موضوع مانع موضوع لہو میں استعمال ہو یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں مجاز ہاں بھئی ساتھ والا نہیں بھئی اس طرف اس طرف فرق دونوں میں دونوں غیر موضوع لہو ہے فرق کیا ہے دیکھا بھئی یہ پڑھنے والا آدمی ہے آو بھئی تجھے نام دیں سب سے آخر میں بیٹھا ہے توجہ ہے اور ان کو دیکھو بھئی لو بھئی اس کو راستہ دیں لو بھئی شاہر ان کو دیکھو بھئی مجاز اور کنائے کا نہیں پتا مختصر علمانی پڑھنے آئے ہیں یہ گپ شپ لگا رہے ہیں پیچھے بیٹھتا ہے اچھا معلوم ہے تو ایک ہوتا ہے مجاز ایک ہوتا ہے کنائے مجاز میں بھی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے کنائے میں بھی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے لیکن مجاز کس کے واسطے سے یہ دلالت کرتے ہیں قرینے کے واسطے سے تو البتہ وہ قرینہ مجاز کے اندر ایسا ہوتا ہے جو مانعہ ہوتا ہے موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا جبکہ کنائے کے اندر قرینہ تو ہوتا ہے لیکن قرینہ مانعہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا خود دلالت کرے قرینے کے ساتھ وضع کے اندر کہ لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے قرینے کے ساتھ نہ کرے اس قرینے سے کہتے ہیں قرینہ مانعہ مراد لے لو بھئی بعض علماء کیا کہتے ہیں قرینہ مانعہ مراد لے لو اور کنائے کے اندر تو قرینہ مانعہ نہیں ہوتا وہاں تو کیا ہوتا ہے قرینہ غیرے مانعہ لہذا کنائے خارج ہوا کیونکہ بھئی قرینہ مانعہ کے واسطے سے نہ کرے اور کنائے بھی قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے غیرے تو وہ خارج ہوا نہیں خارج ہوا اور بعضوں نے کہا کہ قرینہ سے مراد قرینہ لفظیہ مراد لے لو بھئی اور مجاز قرینہ لفظیہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے اور کنایہ دلالت کرتا ہے قرینہ مانویہ کے اعتبار سے تو انہوں نے قرینہ سے کون سا مراد لیا لفظیہ تو یعنی قرینہ لفظیہ سے دلالت نہ کرے تو کون خارج ہوا کیونکہ وہ کس سے دلالت کرتا ہے اور کنایہ تو کس سے کرتا ہے تو وہ خارج ہوا لہذا انہوں نے یہ جواب دینے کی کہتے ہیں کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کرے اس لئے کہ اس صورت میں بھی خرابی لازم آتی ہے آپ نے کیا کہا قرینہِ مانعہ ہو قرینہِ مانعہ دیکھئے پہلی سطر میں تھا کس چیز سے مانعہ ہو ارادت الموضوعی موضوع لہو کے ارادے سے مانعہ ہو تو کہتے ہیں آپ نے وضع کی تاریخ میں ہی موضوع لہو کو ذکر کر دیا اور وضع کا پتہ ہوگا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا وضع کا اور وضع کی تاریخ میں آگیا موضوع لہو تو وضع کو جاننا موقوف ہوا موضوع لہو پر اور موضوع لہو کا جاننا موقوف ہوا کس پر وضع پر تو اس سے کیا لازم آیا لہذا قرینہِ مانعہ تو یہاں پر مانعہ کی قید لگانا ہی صحیح نہیں ہے اور قرینہِ لفظیہ آپ نے کہا کہ مجاز میں قرینہِ لفظیہ ہوتا ہے کنائے میں قرینہِ مانعہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کی بات صحیح نہیں اس لئے کیونکہ کبھی کبھار مجاز کے اندر بھی قرینہِ مانعہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار کنائے کے اندر بھی قرینہِ لفظیہ آ جاتا ہے لہذا درست نہیں اور بعضوں نے کہتے ہیں یہ جواب بھی دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ صاحبِ مفتاح نے کنائے کی کیا تعریف کی ہے صاحبِ علامت سکا کے فرماتے ہیں کہ کنائے کہتے ہیں کہ لفظ استعمال تو کس میں ہو رہا ہے موضوع لہو میں میں نے طویل النجاد کہا یہ استعمال تو اپنے موضوع لہو ہی میں ہے لیکن مراد اس کا لازم ہے وہ کیا ہے لمبا قد ہونا تو استعمال موضوع لہو میں ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے جب موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو اب اس میں کیا آگئے مولانا وضع آگئے تو خود دلالت کر رہا ہے موضوع لہو پر تو یہ خود دلالت کرتا ہے لہذا کنایا خارج بہت ساری ہماری اس بات میں چاہ رہی ہے کہ مجاب خارج ہے اور کنایا خارج تو یہ کنایا خارج کیوں نہیں بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ کنایا میں ہم نے لفظ کو موضوع لہو ہی میں استعمال کیا ہے البتہ مراد کیا لیا ہے بہر مزکر لازم مراد لیا ہے علامہ سقاقی یہ کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ مصنف کے نزدیک یہ رائے فاسد ہے یہ کہنا صحیح نہیں علامہ سقاقی کا لہذا آپ کی یہ تعویل بھی یہاں نہیں چل سکتی بھئی والقول بدلالت اللفظ لذاته ظاہره فاسد یعنی ذہب بعضهم الى ان دلالت الالفاظ بل بین اللفظ والمعنى مناسبت تبیعیت تقضی دلالت کل لفظ على ماناہ لذاته بھئی اب دیکھو لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے کس کے واسطے سے وضع کے اعتبار کس کے واسطے سے کرتا ہے بھئی لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی کس واسطے سے کرتا ہے وضع کے اعتبار سے باز علماء نے کہا کہ یہ وضع کے واسطے سے نہیں کرتا لفظ اپنے معنی پر دلالت بلکہ بزاد کرتا ہے مولانا اپنی اس کے ذات ہی کیا ہے اس معنی پر دلالت کرتی ہے یہ وضع کا محتاج توجہ سے بیٹھو بھئی ذرا مشکل بحث ہے بعض علماء نے کہا کہ کلیمہ وضع کے واسطے سے دلالت نہیں کرتا بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے وزاد کرتا ہے نہیں یوں ناز بنائیں بہلا جملہ نکالیں بھئی ان کا قول صرف اتنا ہے بعض علماء نے کہا کہ کلیمہ بزاد ہی کیا کرتا ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے ہم نے بتایا ابھی کہ کلیمہ کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے اور انہوں نے کیا کہا بزاد ہی دلالت کرتا ہے کہتے ہیں اگر ان کی اس کلام کی تعویل نہ کی جائے تو بظاہر یہ کلام کیا ہے فاسد ہے یہ فاسد ہے دیکھئے بھئی وَالْقَوْلُ بِدَلَالَتِ لَفْزِ لِذَاتِهِ ظَاہِرُهُ فَاسِدُن اور یہ کہنا کہ لفظ دلالت کرتا ہے اپنی ذات کے وجہ سے یہ قول جو ہے یہ ظاہِرُهُ فَاسِدُن اس کا ظاہر کیا ہے فاسد ہے یعنی ذہبہ بازہم باز علماء گئے ہیں اس بات کی طرف کہ لفظ کی دلالت جو ہے اپنے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر لَا تَخْتَاجُ إِلَى الْوَضِعِ یہ وضع کی محتاج بل بین اللفظ والمانع مناسبت طبیعیت بلکہ لفظ اور معنع کے درمیان ایسی مناسبت طبعی ہوتی ہے ایسی ذاتی مناسبت ہوتی ہے جو تقاضہ کرتی ہے کہ دلالت کرے ہر لفظ اپنے معنع پر اپنی ذات کے ساتھ وضع کے بغیر ہی بھئی فَضَحَبَ الْمُصَنِّفُ وَجَمِعُ الْمُحَقِّقِينَ پس مصنف اور سارے محققین اس بات کی طرف کہیں کہ یہ قول فاسد ہے مَا دَامَ مَحْمُولًا عَلَا مَا يُفْقَ مُمِنْهُ ظَاہِرًا جب تک یہ محمول ہو اس معنع پر جو اس سے ظاہرًا سمجھ میں آ رہا ہے جو اس سے ہم نے کیا پڑھا لفظ کس پر اپنے معنع پر کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں لفظ دلالت کرتا ہے اپنی ذات کے ذریعے واسطے سے یعنی بزات معنع پر دلالت کرتا ہے تو یہ اس قول کا ظاہر فاسد ہے مَحْمُولًا فاسد ہے وہ کہتے ہیں کلمے کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتی ہے خود بخود دلالت کرتی ہے اس میں وضع کا کوئی دخل نہیں جیسے مَحْمُولًا کسی نے دیوار کے چھے دیز کا لفظ کہا آپ کو کیا پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے تو دیکھو اس لفظ نے دلالت کی ایک معنی پر اور وہ کیا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی کوئی اور یہاں وضع ہے وضع نہیں تو کہتے ہیں آپ کے ان کے کہنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ وضع کا محتاج نہیں ہے بلکہ خود بخود کیا کرتا ہے معنی پر دلالت کرتا ہے تو ان کی یہ بات صحیح نہیں علامت اختزانی چار دلائل ذکر کریں گے ان کے اس قول کو رد کرنے کے لئے بھئی دیکھئے اس لئے لفظ کی دلالت معنی پر لوکانت لزاتی اگر وہ اس کی ذات کے سبب سے ہے دلالت جیسے لفظ کی دلالت معلینا کس پر لافظ بولنے والے پر لا وجبہ تو واجب ہوتا اللہ تختلف اللغات باختلاف الاممی یہ پہلی دلیل معلینا واجب ہوتا کہ مختلف نہ ہوتی لغتیں امم امت کی جمع قوم کے معنی میں قوموں کے اختلاف سے لغتیں تبدیل نہ ہوتی دیکھو ہر قوم کے اپنی لغت ہے اگر ایک لفظ ہے مثلا فرس فرس بھی ذات کس پر حیوان فاحل پر دلالت کرتا اس کی ذات ہی ایسی تھی فرس جیسے کوئی بولتا خود بخود اس کے ذہن میں کیا جاتا مخاطب بھوڑا سمجھ لیتا اس سے تو پھر تو یہ ہر لغت میں ہونا چاہیئے تھا کہ فرس کلک کر ہی کس پر دلالت رہا ہے تو جس لغت میں آپ جس زبان میں بھی جاتے آپ یہ فرس کلک کہتے وہ خود بخود کیا سمجھ لیتا اس سے بھوڑا سمجھ لیتا حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے تو لغات کا اختلاف نہ آتا قوموں کے بد دوسری دلیل جب لفظ بزاعت اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو ہر شخص ہر لفظ کے معنی کو جانتا ہر شخص اور ایسا ہے ہر شخص ہر لفظ کے معنی کو جانتا ہے آپ اردو بولتے ہیں آپ کو اردو کے ہر لفظ کا معنی آتا ہے عربی بولنے والے کو عربی کے ہر لفظ کا معنی آتا ہے بعض افض بہت کم استعمال ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے لغت میں دیکھنا پڑتا ہے تو اگر ہر لفظ بزاعت اپنے معنی پر دلالت کرتا تو ہر شخص کو ہر لفظ کے معنی کا پتہ ہوتا اور ایسا نہیں معلوم ہوا یہ بزاعت دلالت نہیں کرتا اور اس سے واجب آتا کہ سمجھتا مولانا ہر ایک لفظ کے معنی دلیل اس لئے کہ دلیل اپنے مدلول سے جدا نہیں تو بھی آجاتا وَلَمْ تَنَا اس کا آتف کس پر ہے لَوَ جَبَا پر مولانا اور ممتنے ہوتی یہ دو چیزیں تو لازم آتی ہیں اور دو چیزیں ممتنے ہوتی ہیں کیا ممتنے ہوتی ہیں اَنْ يُجْعَلَ اللَّفْسُ بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ کی کر دیا جاتا لفظ کو قرینے کے واقصے سے بِحَيثُ اس طور پر يَدُلُّ عَلَى المعنى المجازی یہ دون الحقیقی یہ کہ وہ دلالت کرتا معنی مجازی پر نہ کہ معنی حقیقی پر معنی حقیقی پر سمجھ میں آیا ہے بھئے بھئے اگر ہر لحظ بزاعت اپنے معنی پر دلالت کرتا تو یہ معنی مجازی ہوتا ہی نہ معنی مجازی کیونکہ معنی مجازی تو موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو یعنی جب ایک لفظ بھی ذات اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو دوسرے پر وہ کبھی بھی دلالت وہ لفظ جب بھی بولتے ساتھ ہی کیا آجاتا یہ معنی بھی آجاتا کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے اس کی ذات ہی اس معنی پر کیا کر رہی ہے دلالت تو یہ کبھی جدہ ہو سکتا اس سے جدہ نہیں ہو سکتا تو جب یہ جدہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا معنی مراد لیا جا سکتا ہے دوسرا نہیں لیا تو معنی مجازی بھی ممکن نہ رہتا تم یہ بات کر رہے ہیں ممتنے ہو جاتا کہ کیا جاتا لفظ کو قرینے کے واسطے سے اس طور پر یہ دلالت کرتا ہے معنی مجازی پر نہ کہ معنی حقیقی پر لئنما بز ذات لا يزول بالغیر اس لئے کہ وہ چیز جو بز ذات ہو وہ غیر کی وجہ سے زائل اور یہ معنی تو بز ذات ہے مولانا تو قرینے کی وجہ سے یہ معنی جدہ نہیں ہو سکتا تھا وَلَمْ تَنَعَ نَقْلُهُ مِمْ مَعْنًا إِلَى مَعْنًا آخَرَ بِحَيْسِ نیز مولانا ایک ہوتا ہے منخول منخول کس کو کہتے ہیں بھئی لفظ ایک معنی تھا لیکن اس کو نقل کر کے ہم نے دوسرے معنی میں استعمال کیا مثلا جعفر کا لفظ ہے جعفر کہتے ہیں ندی نالے وغیرہ کو مولانا لیکن ہم نے بعد میں نقل کر کے اس کو نام رکھ دیا بھئی کسی شخص کا تو یہ منخول ہے یہ کیا ہے منخول ہے تو مولانا اگر ایسا ہوتا کہ لفظ بزاد اپنے معنی پر دلالت کرتا تو منخول کا وجود نہ ہوتا کیونکہ منخول کیا ہوتا ہے ایک معنی کو چھوڑ کر کس معنی میں استعمال کرتے ہیں دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں بھئی اور جب وہ اس معنی کو چھوڑی نہیں رہا یہ تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بزاد اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو دوسرے میں آ سکتا تھا نقل ہو سکتا تھا دوسرے معنی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا وَلَمْ تَنَا نَقْلُهُ مِمْ مَعْنًا اس کے لئے وَزَا ہے لیکن بعد میں کس معنی کے لئے نام کے طور پر استعمال ہوا نقل ہوا اس محن مسمع کے لئے تو تو دیکھو آپ جب جعفر میں بولتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے نام سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں تو یہ کہ کسی کا علم ہے تو دیکھئے لفظ میں جب بھی مطلق بولتا ہوں آپ منقول انہو ولا معنی نہیں سمجھتے بلکہ کون سے سمجھتے ہیں منقول الہ تو لہذا اگر لفظ بزاعت اس معنی پر دلالت کرتا تو جب بھی لفظ کو مطلق بولا جاتا یہ معنی ثانی سے کبھی بھی سمجھ میں نہ آتے تو منقول کا وجود ہی نہ رہتا علامت سکاکی نے بھی تعویل کی ہے یہ جو قول تھا کہ لفظ دلالت کرتا ہے اپنے ذات کے واسطے سے تعویل کی ہے علامت سکاکی نے اور پھیرا ہے اس کے ظاہر سے علامت سکاکی بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں ان کے یہ کہنے کا انہوں نے کیا کہا بھئی بعض قائلین نے کیا کہا کہ لفظ بزاعت دلالت کرتا ہے کس پر اپنے کہتے ہیں علامت سکاکی نے بھی تعویل کی کیونکہ ظاہر مانا تو فاسد تھا علامت سکاکی فرماتے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے بزاعت کہ یہ خود دلالت کرتا ہے کسی غیر کا محتاج نہیں کسی غیر کا جو بزاعت سے خود و خود دلالت کرے بغیر وضع کہ یہ معنی نہیں مراہ کہ اس کا کیا معنی ہے کہ کسے قرینے کا محتاج نہیں کیا کرتا ہے خود و خود کیا کرتا ہے لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے وقالا اور فرمایا انہو تنبیہن کہ یہ تنبیہ ہے مولانا علامہ اس بات پر علیہ ائمتو جس پر ائمہ ہیں کون سے ائمہ ائمتو علمی الاشتقاق والتصریف علم اشتقاق اور علم اصرف کے ائمہ جو ہیں جس بات پر ہیں اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے اس بات میں انہوں نے کیا کہا تھا بعض قائلین میں کہ لفظ کی دلالت کس پر ہے اپنے معنی پر بزاعت ہے مولانا بھئی وہ ائمہ علم اشتقاق اور علم تصریف علم اشتقاق کے اندر مولانا بحث کی جاتی ہے کہ یہ لفظ اس کا اشتقاق کس سے ہوا ہے یہ کلمہ کس سے بنا ہے بھئی کون اصل ہے کون فرہ ہے اور علم سرف کے اندر بحث کی جاتی ہے مفرادات کی حیعت اور سورت سے بھئی حیعت اور سورت سے بحث کی جاتی ہے بھئی تو علم اشتقاق اور علم تصریف کے ائمہ کس بات پر ہیں آگے من بیانیہ ہے جی اس بات پر کہ کہ حروف کے اپنی ذات ہی میں ایسے خواس ہوتے ہیں بہت تختلف ہو جس کے سبب سے وہ کیا ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بھئی بھئی حروف جو ہیں ہر ایک کے کیا ہیں خواس ہیں جو علم قرآت میں آپ نے پڑھے ہیں بھئی کل جہری والہمسی ہم کس کو کہتے ہیں بھئی آواز میں پستی ہو اور جہر آواز میں گلندی ہو وشدت ورخاوت رخاوت کہتے ہیں مہنے آواز میں نرمی ہو اور شدت آواز میں سختی ہو وتوسط بینہما اور باز میں تو باز میں جہر ہوتا ہے اور باز میں حمس بھئی اور باز میں کیا ہے شدت ہے باز میں رخوت بھئے وَالتَّوَسُّتِ بَعْنَوْبَاد میں توسط ہوتا ہے مالانا بغیر ذالکہ اور افصاق جو علم قرآت میں آپ نے پڑھے ہیں وَتِلْكَ الْخَوَاسُ اور وہ خواص جو ہیں تقاضہ کرتے ہیں اَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ بِهَا کہ ان کو جاننے والا اِذَا آخَذَا جَبْ وہ شروع ہو جائے فِي تَعِينِ شَئِين کسی چیز کے متعین کرنے میں ایچی چیز مرقبی مینہا جو ان حروف سے مرقب ہو حروف سے کیا مرقب ہوگا مالانا لفظ بھئے کہ جب وہ اس لفظ کو متعین کرنے لگے لیمانا کسی معنی کے لیے لَا يُحْمِلُتْ تَنَاصُبَات وہ تناسب کو ترک ان مناسبت کو ترک نہ کرے بَيْنَهُمَا قَضَاءً لِحَقِّ الْحِقْمَتِ ان دونوں کی بیچ میں کس لیے بھئی حکمت کے حق کو ادا کرنے کے لیے خضا کا کیا مانا بھئی ادا کرنا بھئی قَلْفَصْمِ جیسے کیا ہے دیکھو یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء اشتقاق ہیں اور علماء صرف ہیں علماء اشتقاق بہت کرتے ہیں کس سے لفظوں کے اشتقاق سے یہ بنا کہتے ہیں کس سے بنا ہے اور علماء صرف کس سے بحث کرتے ہیں ان کی حیعت اور صورت سے بحث کرتے ہیں تو مثلا جن حروف سے ایک لفظ بنتا ہے تو علماء اشتقاق کہتے ہیں اس حروف کی معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مثلا بعض حروف ہیں بلندی جہر ہے بعض میں جہر ہے بعض میں ہمس بعض میں شدت یعنی سختی ہے آواز میں بعض میں آواز میں کیا ہے مثال کے ساتھ پر کہتے ہیں دیکھو خوسم خوسم ایک لفظ ہے اور ایک قسم صرف شروع میں ایک کے فاں ہے دوسرے کے قاتل بالکل ایک جیسے حروف ہیں لیکن ان کی معنی کے ساتھ مناسبت ہے وضع کرنے والے نے وضع کرتے وقت ان صفات کا خیال رکھا صفات کا جیسے فاں والا نا یہ کس میں سے ہے جے حروف رخوا میں سے ہے جن میں آواز میں نرمی ہے تو خوسم کا معنی بھی توڑنا اور قسم کا معنی بھی توڑنا لیکن خوسم وہ توڑنا ہے جس کے اندر جدہ نہ کیا جائے مثلا مولانا یہ گتہ آپ توڑتے ہیں اس کو ایک دوسرے سے جدہ یہ کیا کہلائے گا فاظم لیکن اگر آپ اس کو توڑ کر الگ الگ کر دیتے ہیں یہ کیا کہلائے گا قسم کہلائے گا فاظ کے ساتھ مولانا تو دیکھو فاظ کے اندر ہے رخواد تو اس میں نرمی کا معنی آگیا توڑنا ہے لیکن نرمی سے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے جدہ اور قسم قاب جو ہے اس کے اندر شدت ہے مولانا اور یہاں توڑنے میں بھی کیا آگئی شدت ہے کہ چیز ایک دوسرے سے جدہ ہوگئی تو دیکھو لفظ کی جو خروف قاب کی صفات تھیں فاظ کی صفات تھیں تو یہ جو معنی کے لئے لفظ وضع کر رہا تھا واضح اس نے ان خروف کی صفات کی بھی مناسبت کا سیار رکھا بھئی ان کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو بزاد کی تعویل کر رہے ہیں بھئی کہ علامہ سقاکی کہتے ہیں بزاد کا یہ معنی کہ عمر خارجی کے یہ محتاج نہیں ہوتے بلکہ خود بخود دلالت کرتے ہیں یعنی ان کی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اپنے معنی کے ساتھ مناسبت جیسے خوسم کی بھی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہے خوسم کی بھی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہے اسی طرح علماء صرف فرماتے ہیں وہ کس سے بات کرتے ہیں حیعت اور صورت سے وہ بھی کہتے ہیں حیعت اور صورت کا بھی معنی سے تعلق ہوتا ہے حیعت اور صورت کا بھی اپنے معنی سے جیسے مولانا فعلان اور فعلابی ان دو اوزان کے اندر عائن متحرک ہے لہذا ان کے معنی میں بھی حرکت ہوگی ان کے معنی میں بھی کیا ہوگی حرکت ہوگی والا نا جیسے فعلان اس وزن پر آتا ہے نزوان اس وزن پر کیا آتا ہے نزوان کہتے ہیں نر کا مادہ سے جفتی کرنا بھئی اس میں بھی حرکت ہے اسی طرح فعلان میں عائن متحرک ہے اس کے اندر بھی یہ بھی یہ وزن جن معنی کے لئے آئے گا ان میں بھی حرکت ہوگی جیسے حیادہ فعلان وزن پر کیا ہے حیادہ یہ صفت مشبہ ہے حیادہ کا معنی ہے متقبرانہ چال تو دیکھو حرکت ہے یا نہیں والا نا تو اس فعلان عائن متحرک تو اس کے معنی میں بھی حرکت ایک اور معنی بھی اس کا فعلان کا آتا ہے بہت جلدی بیدکنے والا اور بھڑکنے والا گدہ وی اس کو بھی کیا کہتے ہیں حیادہ ایسا گدہ جو اپنے سائے سے بھی بھاگتا ہے دراصل وہ اپنے سائے کو ایک اور گدہ سمجھتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں حرکت کر رہا ہوں یہ بھی حرکت کر رہا ہے چلو میں اس سے آگے نکلتا ہوں تو زور لگاتا ہے اور بیدک بھاگتا ہے دور لگاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حیادہ تو دیکھئے لفظ کے جو حروف ہیں جو لفظ کی حیعت ہے اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ معنی کے ساتھ یا جیسے مارانہ فاؤلہ کا باب ہے کروما کے عائن کے فاؤلہ کروما ہے مارانہ عائن پر کیا آتا ہے زمہ آتا ہے لہٰذا یہ ایسے معانی پر بولا جائے گا جن میں زم ہو ملنا ہو کیا ہو زم کا کیا معنی ہوتا ہے ملنا تو یہ ایسے افعال پر بولا جاتا ہے جو طبیعت کے ساتھ لازم ہوتے ہیں جیسے شروفہ شرافت لازم ہے بھئی اسی طرح کروما صحابت بھی کیا ہوتی ہے تو افعال تباہ ہیں طبیعت کے افعال ہوتے ہیں جس پر طبیعت کی تخلیق ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں اس سے جدا نہیں ہو سکتے بھئی جدا نہیں ہو سکتے سمجھ میں آیا تو جس پر طبیعت یعنی عادت جس طبیعت کیا آپ کہیں بھئی ہاں یہ وہ ان افعال پر دلالت کرتا ہے جو بعض طبیعتوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں جیسے شرافت ہے سخاوت ہے وغیرہ تو دیکھو سخاوت بھی ملی ہوئی ہے اس شخص کے ساتھ اور شرافت بھی اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہے لازم ہے ضم ہے ملنا ہے یہاں پر تو شرفہ میں عین مضموم کرمہ میں عین مضموم تو معنی کے اندر بھی کیا آ رہا ہے ضم آ رہا ہے ملنا آ رہا ہے دیکھئے وقال علامت سکاکی فرماتے ہیں انہو تنبیہن یہ جو ہے اس کے اندر تنبیہ ہے اس بات پر جس پر عیمہ علم اشتقاق اور علم تصریف ہیں کہ انہ للحروف فی انفسیہ خواستہ کہ حروف کے اپنی ذات میں خواست ہوتے ہیں بیہا تختلف جن کے سبب سے وہ ایک دوسرے سے مختلف بیالیت بات تاثہ ہر حرس کے اپنے خواست ہیں جن کے واسطے سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کل جہری والحمس والشدت والرخاوت والتوسط بینہما یا بعد میں توسط ہوتا ہے وغیر ذالک یا اور اصاف ہوتے ہیں وطلق الخواست اور یہ خواست تقاضہ کرتے ہیں کہ جو ان کو جاننے والا ہو جب وہ شروع ہو کسی لفظ کو تعین شہین کہ وہ متعین کرے کسی چیز کو ایسی چیز مرکبی منہا جو انہی حروف سے کیا ہو مرکب ہو لفظ مراد ہے لفظ انہی حروف سے مرکب ہوتا ہے تو جب وہ ایک لفظ کو متعین کرنے لگے لیمانن کسی معنی کے لئے لا يحمل تناسبہ تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ تناسب کو ترک تناسب کو ترک نہ کریں مناسبت کا حروف کو حروف کی معنی کے ساتھ مناسبت کا خیال رکھے قضاء لحق الحکمتی ادا کرنے کے لئے حکمت کے حق کو بھئی حکمت کیا ہے معنی کہ ہر 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 ایک خادثے کے ساتھ متصف ہے تو معنی کے ساتھ ان خادثوں کا کیا رکھے گا مناسبت کا خیال رکھے گا جو کیسا حرف ہے نرمی والا ہے یہ استعمال ہوتا ہے لکس رششہی کسی چیز کو توڑنے کے لئے من غیر این یبینہ بغیر اس کے کہ وہ جدہ ہو جائے والقسم اور جیسے قسم کا لفظ ہے بالقاف اللذی اس قاف قاف کے ساتھ اللذی ہوا حرف شدید جو حرف شدید حروف شدید میں سے ہے لکس رششہی یہ بھی کسی چیز کو حتہ تبینہ یہاں تک کہ وہ جدہ ہو جائے تو دیکھو یہ مناسبت موجود اسی طرح وَأَنَّ لِلْحَيْ آتِ تَرْكِ لِلْحَيْعَاتِ تَرْكِيبَ لِلْحَيْعَاتِ تَرْكِيبِ الحروفی اسی طرح وَأَنَا خُروف کی جو ترکیب کی جو حیعتیں ہیں حروف کو آپس میں جوڑیں تو ان سے حیعتیں حاصل ہوتی ہیں آئیزن خواستہ ان کے بھی کیا ہیں خواست ہیں قَلْ فَعَلَانَ وَالْفَعَلَا جیسے فعلان اور فعلہ کے لفظیں بتحریکی تحریک کے ساتھ متحریک ہے لِمَا فِيهِ حَرَكَتُن یہ ایسے معانی کے لیے آئیں گے جن کے اندر حرکت ہو مولانا قَلْ نَزَبَان جیسے نَزَبَان جُفْتِ اس میں بھی حرکت ہے وَالْحَيَدَا اور جیسے حیادہ متقبرانہ چال یا جلد بدکنے والا گدہ تو اس کے اندر بھی کیا ہے حرکت ہے وَقَذَا بَابُ فَعُولَ بِالزَّمِّ اسی طرح فاولہ کا باب آئین کے ذمہ کے ساتھ مثال کے طور پر شروفہ اور قَرُمَا لِلْأَفْعَالِ طَبِعِيَّةِ لَازِمَتِ یہ بھی استعمال ہوتا ہے ایسے افعال کے لیے جو طبعی ہوں اور کیا ہوں لازم ہوں بھئی وَالْمَجَازُ فِي الْأَفْلِ مَفْعَالٌ بھئی یہاں سے مجاز کے بارے میں بتلائیں گے بھئی بھئی مجاز کے دو مانا کریں گے یا تو یہ مصدر میمی ہے یا ذرف کا سیغہ ہے اس کی اصل بتلائیں گے کہ یہ کس سے بنا ہے کون سا سیغہ ہے بھئی تو مجاز مولانا کہتے ہیں اصل میں مجوزن تھا مجاز اصل میں کیا تھا مجوزن بروزن مفعلن تھا اور یہ مصدر میمی ہے اور مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے کبھی اس میں مفقول کے معنی میں تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ یہ مصدر میمی سے بنا ہے بھئی یہ مصدر میمی ہے دراصل اور مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے ذرف کا سیغہ ہے بھئی اس میں مکان ہے بھئی اس میں مکان سمجھ میں آیا بھئی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں یہ مصدر میمی ہے مجوزن پھر وہو کے حرکت ما قبل کو دی اور وہو سے ما قبل وہو متحرک ما قبل فتحہ آیا تو وہو کو کیا کر دیا والا نا کیونکہ وہ اصل میں متحرک تھا تو اس کو کس سے بدل دیا علف کیا بن گیا مجاز جبکہ اللہ تو یہ مصدر میمی ہے بھئی اور مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے تو یہ کس سے ہے جازہ سے جازہ یجوزو ملانا جازہ یجوزو کا معنی کس تجاوز کرنا کسی جگہ سے آگے بڑھ جانا آگے بڑھنا بھئی آگے بڑھنا تو پھر اس کو ملانا یہ اس میں فائل کے معنی میں القلمة الجائزہ کے معنی میں یعنی جو متعددی ہو جائے اپنے مکان اصلی سے من میں آیا رہی بس ملانا هذا هو المرام اللہ علیہ اللہ علیہ بسیارہ بسیارہ